بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمیندار بھائیو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ خیرہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہوگا تو زمیندار بھائیو آپ سے ایک ضروری بات کرنے تھی کہ اگست کا مہینہ جو ہے نا یہ شروع ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کپاس پہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ بھر پور ہوتی ہے اس وقت جو ہے نا فصل پہ بہت زیادہ پھل جو ہے نا لگنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو وہیں پہ جو ہے نا بیماریوں کا جو ہے نا کیلو مکوروں کا جو ہے نا وہ حملہ جو ہے نا وہ شدید ہو جاتا ہے خاص طور پر ہے اس مہینے میں جہاں میں سمجھتا ہوں سفید مکھی اور گلابی سنڈی کا جو حملہ ہے نا یہ شدید ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے نا ذمہ دار پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کون سا جو ہے نا اس پر سپریہ کرنا چاہیے یا کون سا جو ہے نا کرنا چاہیے ایسا کام کے جیسے جو ہے نا اس کے ستیج بے نا چک سارا حاصل کر سکے جیئے آپ دیکھ رہے ہیں ذمہ دار بھائی ہے جو کہ گلابی سنڈی کو جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا پھول میں چیک کرتے ہوئے کہ کہیں گلابی سنڈی کا حملہ تو نہیں ہورا یہ وہ دو خطرناک کیڑے ہیں سفید مکھی اور گلابی سنڈی جس سے فصل جو ہے نا بے حد متاثر ہوتے ہیں اور ذمہ دار کا جو ہے نا بہت ہی بڑا جو نا بھاری نقصان ہو جاتا ہے تو ذمہ دار بھائیوں اس سے بچاؤ کے لیے بہتری یہی ہے کہ آپ کو جو ہے نا شروع سے ہی جو ہے نا کچھ جو نا اچھے سپری کرنی چاہیے اچھی جو ہے نا زہر کا استعمال کرنا چاہیے اور خاص طور پر جو ہے نا آپ کو بیسٹ سکوٹنگ کرنے کے بعد جو ہے نا کوئی فیصلہ کریں جس سے جو ہے نا آپ کو زیادہ سے زیادہ فیدہ مل سکے تو ناظرین جو ہے نا اگر سفید مکھی کا حملہ آپ کے پاس پر شروع ہے خاص طور پر اگر پانچ فی پتہ سے بھی زیادہ ہے اپنا سفید مکھی تو اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ مکمہ ذرا کی بھی یہی ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ ذمہ دار کو جو ہے نا سپری کرنا چاہیے تو اس کے لیے خاص طور پر دو تین میسے جو ہے نا مارکیٹ میں جو ہے نا ادویات یا سپری ضرور ہیں جو کہ آپ کو بہ آسانی مل سکتے ہیں خاص طور پر میں ذکر کروں گا پیری پریکس فین ہے یہ بھی آپ اس پہ جو ہے نا سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا آپ بی پروفیزن جو کہ یہ بھی جو ہے نا نیو کمرسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس کا جو ہے نا آپ یہ بھی سپری کر سکتے ہیں لیکن بہتری یہ ہی ہے کہ اگر آپ پیری پریکس فین کے دو یا تین سپری جو ہے نا لگاتار کریں تو اس سے جو ہے فصل ہے جو نا اس کی جو ہے نا کافی مکھی سے جو ہے نا اس کا جو ہے نا آپ کو حل مل جائے گا آپ کو پتا ہے کہ سفید مکھی جو ہے نا یہ کس طرح نقصان پہنچاتی ہے یا کیا نقصان پہنچاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک مکھی جو ہے نا کتنے انڈے دیتی ہے بہترحال یہ تو ایک میرے خیال میں کچھ مشکلی پراسز ہے بجائے آپ کو اس کے جو ہے نا انڈے بچوں میں جانا چاہیے لیکن پھر بھی کہ ایک مکھی کم از کم سو انڈا دے سکتی ہے تو اس سے جو ہے نا آپ کو یعنی ایک بار اگر سو مکھی بن جاتی ہے تو پھر وہی انڈے دیتی ہے یہ پھر لاکھوں میں چلی جاتی ہے یوں کہلے کہ یہ اپنی کالونی بنا لیتی ہے پتے کے نیچے اور پھر اس کو روکنا جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ جو اس کا یہاں شروع میں کنٹرول کیا جائے خاص طور پر اس پر پیری پریکسفین کے دو سے تین سپری کرنے چاہیے اس کے بعد جو ہے نا اگر یہ نہیں آپ کا اویلیبل نہیں ہو رہی یا نہیں مل رہی یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے سپری کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ اگر سبستے لائے تو اس کے لئے جو ہے نا آپ سپری جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں ذمہ دار بھائیو آپ کو اس کے نقصان کا تو پتہ ہے کہ یہ راستی استی ہے اور یہ نام اپنا جو ہے نا اپنے مو سے جو ہے نا یہ مادہ جو مطلب ہے کہ خارج کرتی ہے وہ ڈیکٹ پتے پہ جاتا ہے جیسے جو ہے نا پتے کے جو مسام ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اور وہ اکسیجن لینے کا جو عمل ہے وہ بھی روک جاتا ہے اور اس سے جو پتہ ہے نا وہ صحیح طریقے سے کلورو فیل جو ہے وہ بھی نہیں بنا پاتا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پودے کو خوراک بھی پوری طریقے سے نہیں دے پاتا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ پتے سوری جو ٹنڈے ٹنڈے ہیں یعنی پودے جو ٹنڈے ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیداوار جو ہے نا زمدار کو پوری جو ہے نا مکمل طور پر نہیں مل پاتی اور اس کا بہت بڑا جو ہے نا نقصان ہوتا ہے تو دوسری طرف ناظرین آپ کو بتاتا چلو کہ گلابی سنڈی گلابی سنڈی یہ بھی ایک بہت خطرناک کیڑا ہے یہ تو زمدار کو بہت ہی مشکل جو ہے نا زمدار کے لئے بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنا کیونکہ یہ جو ہے نا پہلے جو ہے نا یہ پھول میں آتا ہے اس کے بعد اس کو اوپر جو ہے نا لو آپ کھڑا لیتا ہے اور یہ جو اندر رہ جاتا ہے اور جیسے جیسے تندہ بنتا جاتا ہے یہ جو ہے نا اندر ہی جی رہ جاتا اور زمدار کو اس وقت پتا چلتا ہے کہ جب جو ہے نا تندہ جو ہے نا اس کے اندر بنولا جو نا وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھٹی جو ہے نا وہ پیلی ہو جاتی ہے اور جنائی اس کی بہت ہی مشکل ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے بہتر وزن نہیں ہوتا بنولا ختم ہو جاتا ہے کارٹن فیکٹری اس کو اس کو لینے سے جو ہے نا وہ انکار کر دیتی ہیں اور چنائیں جو ہے نا وہ بھی اس کو جو ہے نا مزدور جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا اس کی چنائی بھی نہیں کرتے تو یہ اس کے بہت بڑے نقصان ہے تو علمیدار بھائیو اس کا بہتری یہی ہے نا میکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اس کے لئے ہم اتنے بڑے کام وہ جو ہے نا ہم نہیں کر سکتے ادھر ویٹ کے تو اس کے لئے بہتری ہی کہ آپ جو ہے نا ٹرائی ایز فاس کا جو ہے نا آپ سپری کریں آٹھ سو ایمل جو ہے نا فی ایکڑ اس کے علاوہ اگر کپاس چھوٹی ہے سات سو آٹھ سو اگر کپاس بڑی ہے تو ایک ہزار ایمل فی ایکڑ جو ہے نا وہ دو سے جو ہے نا تین سپری کرنے چاہیے اس کے بعد جو ہے نا اس میں جو ہے نا ٹرائی ایز فاس پلس پھر جو ہے نا ڈلٹا میترین کر دینا چاہیے تاکہ ذمہ دار بھائی کو جو ہے نا وہ نقص آہ ٹرائی ایز فاس کے سپری دو پہلے کرنے چاہیے اس کے بعد ڈلٹا پلس ٹرائی کرنے چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر کنٹرول جو ہے نا وہ مل سکے یہ تو مختصر میں نے آپ کو شاٹیج بتا دیا ہے کہ گلابی سنڈی کے نقصانات کیا ہے یعنی پیدوار کام ہوتی ہے اور مطلب اس کے نقصان کا بھی آپ کو جو ہے نا بتا دیا ہے کہ طریقہ کر کیا ہوتا ہے کس طرح نقصان کرتی ہے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے دوبارہ بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بنولا کھاتی ہے پھٹی کی جو قوالیٹی ہے خراب ہوتی ہے وزن کام ہوتا ہے اور جو مزدور ہے اس کو چنائی بھی نہیں کرتے فیکٹ یں بھی لینے سے انکار کر دیتی ہے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ بھی پورا نہیں ملتا تو اس کے لیے جو ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے اس کے علاوہ میں نے آپ کو صفید مکی کا بھی بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو ناظرین میں امید کروں گا کہ آپ میرے اس ٹینل کو جو ہے نا سبسکرائب کریں گے لائک بھی کریں گے اور ویوز بھی دیں گے اور اندہ جو ہے نا انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ملوں گا اس امید کے ساتھ آپ جو ہے نا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو تندرستی عطا کرے اللہ کرے آپ